دودھ دہی کی دکانیں صرف کھانے پینے کی یہاں کھلی رہتی تھی پورے لاہور میں گھوم جائی آٹھ بیجی کے بعد سب بند ہم اچھی چیزوں کو سب کو رفتہ رفتہ چھوڑتے گئے ہیں یہ ان حطات ہمارا آل ایراؤنڈ ہے صرف اسی پر منحصر نہیں ہے آپ دیکھئے پچاس ساٹھ سال پہلے ہمارے معاملات بڑے قابل فخر تھے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ بات سن کے حیرت ہوگی کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل تھا جو دوسروں کو قرض دیتے تھے حتیٰ کہ جرمنی جیسے ملک کو پاکستان نے قرضہ دیا ہوا ہے ہمیں ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو اس بات کی ہے کہ ہم اس کا ریویو کرتے رہیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے کہاں آن پہنچے ہیں تو یہ جو سود و زیان کا احساس ہے وہ ہمارا جاگ اٹھے گا پھر یہ معاملات ٹھیک ہوں گے اسلام میں تو بڑی اہمیت ہے اس بات کی آپ دیکھیں ایک زمانے میں ہم لوگ مغرب کے فاران بعد کھانا رات کا کھا لیتے تھے اور سوتے تھے عشاء کی نماز کے کوئی ایک گھنٹے کے بعد اب اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ کھانا حضم ہو جاتا تھا ہمارا سونے سے پہلے اور چونکہ عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بات سو جاتے تھے تو تاجد و فجر کے لیے اٹھنا بہت آسان گام تھا چونکہ فجر کے پاس سوتے نہیں تھے تو ہمارے پاس کام کرنے کا ٹائم بہت لنباتا ہے میں مثال دیئے مغرب کی ان کی جلدانی کی ایک وجہ بھی ہے بحثیت انسان آپ کے احترام کرتے ہیں وہ لوگ وہیں ڈسٹرپلن بڑا سخت ہے وہاں ڈسٹرنسز زیادہ ہیں ٹریول ٹائم زیادہ ہے وقت پر دفتر پہنچنے کے لیے اسے ارلی اٹھنا پڑتا ہے آپ آفیس ایک منٹ لیٹ پہنچئے تو ایک آدھ بار برداشت ہوگا اس کے بعد آرام سے فارق کر دیے جائیں گے تو ہر آدمی صبح سگرٹ نہیں پی سکتے آپ آفیس میں موبیل نہیں سن سکتے آپ آفیس میں آپ کے وزٹرز نہیں آ سکتے آپ کو صرف اور صرف کام کرنا ہے تو ہمارے یہاں تو سہولتیں بہت ہیں اگر ادھر کو ہم چلے جائیں گے جہاں ڈسٹرپلن سخت ہے تو میرا خیال ہے از خود ہم صبح اٹھنا شروع جائیں گے پھر موسیقی